وارڈن موجود ہے جو کہ ہوسٹل میں تھی اور ریسل انہوں نے بھی جوک چھوڑیا اور جوک چھوڑنے کی وجہ کیا جاتی ہیں وہ اپنی منمانی کرتی ہیں نشہ ہوتا ہے پرمیشن نہیں ہوتی لیکن ہوسٹل میں لڑکے بھی بلائے جاتے ہیں پروفیسٹرز کے ساتھ ان کے غلط تعلق ہوتے ہیں تعلق اس وجہ سے بنایا جاتے ہیں کہ اسی لالچ میں ہم ہمارے ساتھ اس لڑکی کا تعلق ہے تو یہ جام مرضی ہے ازاد ہے اگر ہم ان کو کہیں گے تو سکتا کہ یہ ہمارے ساتھ تعلق دور پر چلی جائے وہ اس وجہ سے ان کو شوٹ دیتے ہیں کہ یہ ادھر ہی رہے ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ رکھے باہر لیکن حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم دینی ہے تیچر کو کہا جاتا ہے جو اسطاد ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے اگر اپنے ہی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم کریں گے پاکستان کے کولیجے مسلمان لڑکیوں کو بھی نہیں بخشا جاتا بھائی ان کے ساتھ بھی گلت کام کی جاتے ہیں کچھ لڑکیاں صرف پاس ہونے کے لیے اپنے پروفیسر اور ٹیچر اور پرنسل رکھات گلت سمندھ بنا لیتی ہیں ان کے ساتھ رہتیں گزار لیتی ہیں کیا ہے پاکستان کے کولیجوں کی کھانی خود ایک وارڈن بتا رہی ہے بھائی پورا سچ بتانے والی تو چلی پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں میرے ساتھ وارڈن موجود ہے جو کہ ہوسٹل میں تھی اور ریسرل انہوں نے بھی جوب چھوڑیا جوب چھوڑن کی وجہ کیا بنگی جو وہاں کی گلز ہوتی ہیں وہ اپنی منمانی کرتی ہیں نشا ہوتا ہے پرمیشن نہیں ہوتی لیکن ہوسٹل میں لڑکے بھی بلائے جاتے ہیں پروفیسر کے ساتھ ان کے غلط تعلق ہوتے ہیں تعلق کس وجہ سے بنایا جاتے ہیں کہ اسی لالت میں ہم پاس ہو جائے کسی طرح جوب چھوڑن کی وجہ یہی تھی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ تھی نہیں جوب چھوڑن کی وجہ یہی تھی کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی جب ان کو ہم بتاتے تھے اور پروفیسرل کو بتاتے وہ کہتے ہیں کرنی ہے نوکری کرو نہیں کرنی تو نہ کرو اچھا ان کو آپ کمپلین کرتے تھے کہ یہ خل لڑکیاں تو ہیں ہوسٹل کی یہ نشا وغیرہ کرتی ہیں کیا انہیں شکایت کیا کرتی تھی آپ میں ان کو یہ شکیات کر رہی تھی کہ یہ بچیاں باہر جاتی ہیں جو آپ سے فرمیشن لے کے جاتی ہیں باہر نشا وغیرہ کرتی ہیں مجھے نہیں بتا اور کیا کیا کام ہوتا ہے ہم بھی پیٹنوں والے ہم ایسے نہیں ان پر الفاظ گول سکتے لیکن یہ ان کو چاہیے پروفیسرل کو چاہیے پرینسپل کو چاہیے کہ ان کو یہ اجازت نہ دے اگر ہم ان کو ایسے خبردار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی جوب کرنی ہے تو کرو ورنہ نہ کرو تو لڑکیاں رات کو چلے جاتی تھی تو مجھے یہ بلکل بھی مناسب نہیں لگا میں نے یہ جوپ چھوڑ دی اچھا مجھے یہ بتائی گا لڑکیاں رات کو جب جاتی تھی تو واپس من کانے کا ٹائم کی ہوتا تھا دو دو تین بعد آتی تھی ہفتے بعد آتی تھی کیا بلکل کوئی ایک دن بعد آگئی رات کو چار بجے آگئی صبح پانچ بجے آگئی باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جب ادر سے وہ نکالتے ہیں تو ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں پکڑتے ہیں اتنی نشے ور حالت ہوتی ہے بہت خراب حالت ہوتی پھر ہم ان کو لا کے بٹھاتے ہیں تو جب ان کو اوشاتی پھر تو پھر ان کو پتا چلے گا ہم موسٹرل میں پڑھنے ہیں موسٹرل میں آگئے ہیں نشہ کس چیز کا کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ تو پتہ نہیں ترہ ترہ کے نشے ہیں اب یہ پتہ نہیں کون سا نشہ کرتی ہیں تو اتنا ضریلہ بھی نشہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کی خبر تک نہیں رہتی پروفیسر کے ساتھ ان کی کیوں تعلق بنتے ہیں صرف پاس ہونے کے لیے پاس ہونے کے لیے وہ کہہ دے دیں چلو کوئی بات نہیں آپ پڑھیں تھوڑا بھی پڑھیں گے تو ہم آپ کو پاس کر دیں گے پھر وہ اس وجہ سے پروفیسر سے پرنسپل سے تعلق رکھ لیتی ہیں چلو کوئی بات نہیں ہم پاس تو ہجیں گے ہمارے گھر والے پیرنس کو تو پتہ چلے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کوئی افسر ہو گئے سارے خراب تو نہیں کوئی ٹھیک بھی ہوگا لیکن زیادہ تر یہی معاشرے میں چلتا لیکن خموش رہنا پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر نوے ایک طرف ہے تو دس ایک طرف رہے کیا کریں گے تو کبھی آپ نے شکایت کی ہو تو آپ کو سننے جواب میں کیا سننے کو ملتا پرنسپلز کی طرف سے پروفیسر کی طرف سے کیا ملتا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جوب کرنی ہے تو کرو اگر لڑکیاں کہیں پہ جاتی ہیں ان کو جانے دو ہم آپ کو یہ اجازت روکا نہیں جائے اگر آپ نے کسی لڑکی کو روکنے کی کوشش کی ہے ہاں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ نوکری چھوڑ دے نہیں آپ کو پسند آپ چھوڑ دے نوکری اچھا اگلے دن آپ کی شکایت لگ جاتی ہے جبکہ وارڈن کا کام ہے شکایت کرنا لیکن آپ کی شکایت لگ جاتی ہے کہ اس وارڈن نے مجھے روکا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں جانے دیا میں نے کہا سرمہ مناسب نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مناسب نہیں لگتا آپ نے نوکری کرنی ہے تو پاہ پر تو آڈ جاؤ ان نے بتایا کہ یہ نشہ میں آتی ہیں جب آتی ہیں تو نشے گے آدھتی ہیں بغی لڑکیاں خراب ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نشے میں آتی ہیں نا یہ زندگی خود ذمہ دار ہے وہ اپنے بھی ساتھ جو کام ریلیشن رکھتے ہیں اور ان کو بھی نہیں محسوس ہوتنے دیتے آپ بھی نہیں محسوس کریں وہ صرف اسی چکروں میں ہمارے ساتھ اس لڑکی کا تعلق ہے تو یہ جام مرضی ہے اگر ہم ان کو کہیں گے تو سکتا کہ یہ ہمارے ساتھ تعلق توڑ دے یا کہیں اور پہ چلی جائے وہ اس وجہ سے ان کو شوٹ دیتے ہیں کہ یہ ادھر ہی رہے ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ رکھے باہر کہیں بھی لگے نشا جو یہ کرتی ہیں یہ باہر جا کے کرتی ہیں کہ ہوسٹل کے اندر بھی کرتے ہیں یہ ہوسٹل کے اندر بھی ہوتا ہے باہر جا کے تو بلکل ہی اتنا کرتے ہیں ہوسٹل کے اندر تو کچھ تھوڑا بہت کرتے ہوں گے کیونکہ پڑھنا بھی ہوتا ہے کوئی کلاسیز لینے آگیا کوئی پیریٹس لینے آگیا جو بھی معاملات اندر چلتے ہیں تو باہر سے تو اتنی ٹون ہو کے آتی پتا بھی نہیں چلتا ان کو اپنے آپ کا خود نہیں پتا ہوتا ہوسٹل بھی نہیں نشا فراہم کون کرتے ہیں یہ ہوسٹل میں نشا کون فراہم کرتا ہے یہ بلکل اندر سے جب ان کو کوئی شوٹ ملتی ہے نا جسی سے پیریٹس ملتے ہیں تو بہر سے گئے اگر ہوتی ہیں تو باہر را silicone کرتے ہیں اچھا ان کی تعلقات کیKitیں پرو Joe's کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اب کوئر کوئی پرس کے پاس دیکھیں اپنے پیریس کے پاس ادھر سے آتی ہے کوئی کزن وغیرہ مل گیا یا کوئی دوست مل گیا ان کے ان کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی یونی ورسٹی میں کوئی ہوسٹل میں جب آہستہ آہستہ نزدیک ہوتے ہیں تو وہ ان کو شوٹ مل جاتی ہے وہ ان پر بھی بلا آپ یہ خاتون ہے آپ جب گوارہ یہ چیزیں نہیں کرتی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا ہے برداشت کہ آپ نے کوشش یہ نہیں کہ ان کے پینٹس کو پروچ کیا جائے دل پڑا کرتا کہ ان کے پینٹس کو نہ کریں پھر جب ہم نوکری کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہی کمانا یہی کھانا پھر اس وقت ہمیں تھوڑی سی جدک آتی ہم نہیں پھر یہ گوارہ نہیں کرتے گا ہم یہ ان کے پینٹس کو بتائیں ٹھیک ہے ان کے پینٹس کو خود بتاؤنا چاہیے بچوں کو کہ ہمارے بچے ہوسٹل میں پڑھتے ہیں ہم ان کی پاروائی کریں ہم اندر جا کے دیکھیں کیا محول ہے یہ ان کے پینٹس کو چاہیے دوسرے لوگ کیا ہوسٹل کے لائف تو یہی پہنا ہوں گی کہ اس سے بیتر ہے کسی مدرسے میں تعلیم دیں گی دینی تعلیم دیں ہیں یہ دنیا داری کی تعلیم ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا اگر دین کی تعلیم دے گئے اللہ تعالی بھی خوش ہے اور انسان بھی خوش ہے بچوں میں تو یہ کہوں گی اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر بٹھاب بچوں گھر مدر ، بڑی 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 بات کی یہ fürs ہوسٹل کی لائف دیکھی ہے اور کہ وارڈن رہی ہے چوتہ سے پندرہ سال ان کا کہنا ہے کہ جو وہاں پر نشاط چلتا ہے جو زنا کے اڈے سمجھے کہ ہوسٹل کی جگہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان چیزوں سے پریس کریں کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی ہوسٹل کی لائف نہ رہنے دیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے وغیرہ میں داخل کروائیں تاکہ ان کا مستقبل بنے دینی تعلیم مازل کریں لیکن حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم دینی ہے ٹیچر کو کہا جاتا ہے جو استاد ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے اور ان کو اسی کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن اگر اپنے ہی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم کریں گے تو آپ کی خیال سے کہ یہ ملک ترقی کرے گا پاکستان جو برباد ہو رہا ہے اس کی بھری وجہ مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ہزارے جنہوں نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے وہ ہی اسی طرح کہ یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں غلط جنا کے تو آپ نے کیسے پاکستان گندر لڑکیا ہوسٹر میں کیا کی کام کرتے ہیں جہاں پر پاکستان انڈیا گندر لڑکیا اوپر ہجاب کے لئے فورس کرتا رہتا ہے کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہجاب نہیں پہنے دیتا تھا ہمارے اسلام کے رول کو فولو نہیں کرنے دیتا تھا وہیں پر دوسری طرف پاکستان گندر لڑکیا ہوسٹر میں اتنے گلد گلد کام کرتے ہیں پہلے لڑکیا نشے کرتی ہے پھر بھائی انہیں پتا لگتا اب تو پڑھائی نہیں ہوئے تو پولیز کے پرنسپل کے بعد جاتی ہے اور پروفیسر کے پاس جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہمیں پاس کرتے ہیں تو وہ ان سے بھائی آپ کو پتا ہے کیا مانگتے ہیں ان سے مانگتے ہیں ان کا جیشم تو وہ دے دیتی ہے انہیں پتا بھائی اس میں تو بھائی ہمارا ہی فائدہ ہمارے مارکس بھی لگنے والے اور پناہ تو کچھ جانے والا نہیں ہے تو وہ لڑکیا بھائی ایک گلد کام کرتے ہیں ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ ان کو بڑھاوا دیتے رہتے ہیں ساتھ میں جو وارڈن ہوتے ہیں جو سچے کرمچاری ہوتے ہیں سوچتے بھائی میں اپنے دھرم کی رکشہ کرنی ہے لیکن ان کو بھی یہ چیز میں ڈال دے جاتا ہے کہ بولا جاتا ہے تمہاری نوکری چلی جائے گی تم سے ہم نوکری چھینی لیں گے اگر تم نے کچھ شکایت کرنے کی کوشنس کری تو بھائی یہ چیزیں پاکستان کے اندر نورمل چلتی رہتی ہیں اب یہ آپ کو دیکھا ہوگا ایک بھاؤلپور بھاؤلپور ایک انیورسٹی ہے اسلامی انیورسٹی اس کے اندر بھی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا بہت ساری لڑکیوں کو بلیک میل کیا گیا ان کی ویڈیوز بنائی گئی انہیں سوسل میڈیا پر شیئر کیا گیا بیچا گیا کچھ پیسو کے لیے چند پیسو کے لیے اور بھائی یہ اسلامی دیش کے اندر اورتا انہیں لڑکیوں کے مسلمی لڑکیوں کے ساتھ بڑا بورا لگتا ہے بھائی لڑکیاں کوشی بھی دھرم کی ہو ہماری تو بہین اور بیٹیاں ہیں لیکن ان کے ستنا غلط ہونا بلکل غلط ہے اس کولیج کے جو جو لڑکیاں تھے ان کے گھروارے سوچ رہے تھے کہ انہیں ڈر لگ رہا تھا کبھی کوئی ویڈیو سامنے آر ہماری بیٹی کا مل جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی لڑکیوں میں بہت سی لڑکیوں نے پڑھائی چھوڑ دی گھرواروں نے پڑھائیا چھوڑوا دی یہ پاکستان یہ اندر ہوتا رہتا ہے بھائی لیکن نہیں شدرتے لوگ آپ کو دیکھتا ہوگا بھائی پاکستان کی کوئی بھی محیلہ اوچھے پت پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی آگے اوپر کیسے اوچھائی پر نہیں دیکھئی ازا پر انڈیا کی جو لڑکی اس سے کام کر رہی ہے پاکستان میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ انہی اوزے سے ہوتا ہے دوستو کیا کہنا جا ہوگا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا سوچتے ہو تو ان دھرم گروہ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے پلیس کمنٹ بھائی بتائیے گا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تکلی بائی بائی چاہن